ایک آواز اٹھی اور گونچ گئی وہ مثل خوشبو پھیل گئی ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو پاکستان کو عظیم لیڈر سے محروم کر دیا گیا جمہوریت کے لیے اٹھنے والی آواز خاموش کرا دی گئی محترمہ میرے زیر بھٹو دوہزار ساتھ کو خودکش دھماکے میں شہید ہوئی لیاقت باغ کی خونی شام کی کربناک یادیں آج بھی ذہنوں پر نقش اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم کی برسی پر سندھ بھر میں عام تاتی جمہوریت کی بحالی شہید بن ازیر بھٹو کا عظیم کارنامہ 1988 اور 1993 میں ملک کی وزیراعظم بنی چین کے ساتھ نیوکلئر پاور پلانٹ کا قیام ملک میں مزید سٹیل ملس کے لیے روس سے معاہدہ کیا طولت مشترکہ میں پاکستان کی دوبارہ اینٹری افغانستان میں روس کے انخلاق بعد قیام امن کے اقدامات اور پاکستان میں ساکھ کانفرنس کے انعقاد سمیت متعدد اقدامات ان کے کارناموں میں شامل سابق وزیراعظم محترمہ بیرزیر بھٹو شہید کی سولوی برسی مرکزی تقریب گھڑی خدا بخش میں ہوگی جلسہ عام میں شرکت کے لیے ملک بھر سے پارٹی قائدین رہنواؤں اور کارکنوں کی آمد راول پنڈی میں چراغ روشن کیے گئے آج شام پانچ بچ کر سولہ منٹ پر اجتماعی دعا کرائے جائے گی بشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کے لیے بڑا ریلیف بلے کا نشان واپس کرنے کا حکم پیسلا ہونے تاکہ الیکشن کمیشن کا حکم موتل پرکین کو نوٹس جاری پارٹی سے انتخابی نشان لے لیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے نون لیگ سے شیر پیپلز پارٹی سے تیر اور جی یو آئی سے کتاب واپس لیں تو کیا ہوگا جسٹس کامران حیات میاں خیل کے ریمارکس الیکشن کمیشن کو پارٹی انتخابات کے طریقہ سے متعلق فیصلہ دینے کا اختیار نہیں مکیل پی ٹی آئی علی زفر کے دلائے فیصلے کا تحریری حکم جاری کاغذات نامزدگی کی چانچ پر تال جاری نواز شریف کے این اے 13 لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور چیرمنٹ پیپلز پارٹی ملاول بھٹو کے لڑکانہ اور شہداد کورٹ سے نامزدگی فارم منظور مریم نواز کے پی پی 165 سے کاغذات درست قرار سادق سنجرانی کے پی بی بتس چاغی سے کاغذات منظور کاغذات کی حتمی منظوری اداروں کی کلیرنس سے مشروط یہ پاکستان کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو یہ الیکشن قائد محترم کی لیڈرشپ میں ہم میدان میں اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کی برپور تعاون و مدد سے ہم یہ انتخابی میدان اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم جیتیں گے نواز شریف کا سنہرہ دور جلد واپس آئے گا شہباز شریف پر امید پارلمانی بورٹ کے اجلاس نے خطاب میں کہا یہ نواز شریف کے آنے سے پارٹی میں نیا جوش آیا ان کی قیادت میں انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے راچی کا امن نواز شریف کی منہون منت ہے ملک میں امن و استحقام ہوگا تو ترقی ہوگی پارٹی کے لیے مار کھانے والوں کا ٹکٹ پر حق ہے حمزہ شہباز کا پارٹی کارکنوں کو نظر انداز کرنے کا شکوا پارٹی اجلاس میں کہا پرانا ورکر بہت پریشان ہے کوئی پوچھنے والا نہیں نئے لوگوں کو سامنے لائے گیا پرانے وفاداروں کا کیا ہوگا پارٹی ترجمان مریعہ مورنگزیب کی حمزہ شہباز کے طرف سے ایسا کوئی بیان دیے جانے کی تردید ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد کا تبادلہ کرنے سے نگران حکومت کی معذرت نگران وزیراعظم کی الیکشن کمیشن کو فیصلے پر نظر سانی کی درخواست کہتے ہیں اسلام آباد میں سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں وزارت داخلہ بھی دونوں افسر تبدیل کرنے کے خلاف ہے چیف الیکشن کمیشتر نے کہا کہ نظر سانی بھی کر لیتے ہیں متبادل افسران کا پینل بھی دیا جائے اشرا بی بی اور ساکیب نصار کے بیٹے نجم ساکیب کا آڈیو لیکس کے خلاف کیس مزارت دفاع کا جواب سامنے آ گیا مزارت دفاع نے کہا کہ سمارٹ فون سے آڈیو ریکارڈنگ کے متاجد سکتے ٹولز دستیاب ہیں بعض پلیٹ فارمز بھی معافضے کے وزیر سرویسز دیتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کے ذریعے کسی بھی آواز کے کانٹنٹ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے وزیراعلا پنجاب محسن تعلیم پنجاب حکومت کا بڑا پلان طلبہ کو سستی اور ریایتی الیکٹرک بائکس دینے کا منصوبہ فائنل نگران حکومت منصوبے پر تھائی عرب روپے خرچ کرے گی چیئرمن پی اینڈی نے کل اجلاس طلب کر لیا وزیراعلا محسن نخوی پی اینڈی اجلاس کے بعد منظوری دیں گے پاکستان سٹاک ایکچینج میں ایک دن میں مندی کا نیا ریکارڈ ہنڈرڈ انگ ڈیکس ایک دن میں ڈھائی ہزار سے زائد پوائنٹس کمی کے بعد انسٹھ ہزار ایک سو ستر تک گر گیا سرمایہ کاروں کے عربوں روپے ٹوپ گئے انڈیکس چھہ سٹھ ہزار چار سو ستاون کی بلند ترین سطح سے سات ہزار دوسو چھپن پوائنٹس کم ہو چکا ڈالر کی قدر میں سولہ پیسے کی گرابت روپیا مزید تگڑا ہو گیا غزام سہونی فوج کے وحشیانہ وار جاری خان یونس رفا جبالیہ سمیت سو سے زائد مقامات پر فضائی حملے چوبیس گھنٹوں میں دھائی سو سے زائد فلسطینی شہید اسرائیلی فورسز کے حملوں میں شہدہ کی مجموع تعداد بیس ہزار سات سو سے متجاوز پچپن ہزار کے قریب فلسطینی زخمی اسرائیلی فوج نے سینئر فلسطینی سیاست دان خالدہ جرار کو گھر سے گرفتات کر دیا نئے دھیلے میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکہ اسرائیلی سفارت خانے کی تزدیق کہا دھماکے میں کوئی جانے نقصان نہیں ہوا واقعی کی تحقیقات جاری بھارتی بینکوں کو دھمکی آمیز ای میل بھی موصول لاہور میں مزار بی بی پاک دامن کا 97 فیصد کام مکمل 31 دسمبر سے قبل ظاہرین کے لیے کھول دیا جائے گا مزیرالہ پنجاب موصن نقوی کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ تزین و عرائش توسیع منصوبے کا تفصیلی جائزہ لیا مزار اور گمبدوں کے کنیشن وقت کا معاینہ موصن نقوی کی دیئے جلانے کے لیے الہدہ جگہ مختص کرنے کی ہدایت مزیرالہ پنجاب کا صدرن لوپ موٹروے کا دورہ پروجیکٹ کا 60 فیصد کام مکمل دو سال کا پروجیکٹ چند ماہ میں مکمل ہو جائے گا مزیرالہ موصن نقوی کا لاہور رنگ روڈ کا صدرن لوپ 31 جنوری سے قبل ٹرافک کے لیے کھولنے کا اعلان مزیرالہ پنجاب سموک پر قابو پانے کے لیے بھی متحرک سموک کی اصل وجوہات جاننے کے لیے پینل اقوامی کنسلٹنٹس سے سٹڈی کرانے کا فیصلہ چین کے ماہلین محولیات کی ٹیم آئندہ ہفتے لاہور آئے کی کراچی میں بھی محسن سپیڈ کے چرچے شہر قائد کے سنتکار محسن سپیڈ کے معطرف سابق صدر کارڈی فراز الرحمان کہتے ہیں کہ پنجاب گیا تو وزیرالہ محسن نقوی سے ملنے کی خواہش جا گی رابطہ کیا اور آدھے گھنٹے میں ملاقات ہو گئی پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند موٹروے پر حد دینگاہ صفر کئی انٹرچینج بند لاہور سیالکورٹ موٹروے ایم ایلیون مکمل بند اسلام آباد اور ملتان موٹروے کے کئی انٹرچینج بند لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر کئی پروازیں منصور اور ہر لفظ پر اثر ہر شیر لا جواب لازوال شہرت کے حامل مرزا عصداللہ خان غالب کا دو سو بائیسوان یوم بلادت آج منائے جا رہا ہے غالب کی شاعریوں اور نصر نے اردو عدب پر گہرے نقوس چھوڑے دیوان کے دھیر لگانے کی وجہے چند ہزار بہتری نشار کریں موسیقی